جسرم زناسری میں میرے تمام بزنوں کو میرے تمام خدا کے خادموں کو اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی حدمت میں میرا بہت بہت سلام اور تمام مجھوں کو میرا بہت 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 پیار سلام کے بعد میرے عزیزوں میں دنوں جان سے خدا و جسرم زناسری کا شکردار ہوں اور تمام پاسٹر ساوان کا اور پوری کلیسیا کا اور خاص کا جناب محترم پاسٹر شلال صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ فرموکہ دیا کہ میں میرے افکار خدا کا پاک کلام خدا کے مو کی باتیں اپنے لوگوں تک پچھاؤں تاہتے ہیں میرے لوگ اس روحانی افراق سے زیر اور اس سنتا ہو کر برکت بائیں آمین آپ ملے آمین میرے سیسوں آج میرا جو میں سے کہنا وہ درختوں سے شروع ہوگا تو میرے سیسوں خدا منت کے زندہ اور مقدس جنالی پاک کلام میں سے مقدس سبور کی کتاب اس کا پہلا سبور اس کی تین آیت میں لکھا ہے وہ اس درخت کی مالد ہوگا جو پانی کی نقیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مل جاتا سو جو اگر چھو کرے بار بر ہوگا آج کتنے میرے بھائی کتنی میری بہنیں کتنے میرے بزرگ کتنے خدا کے خادم لوگ کہ چاہتے ہیں کہ ہم اس درخت کی مالد بن جائے جی ہم سب چاہتے ہیں بوست کا تسبور کی کتاب اس کا پہلا سبور اس کی تین آیت میں یوں رکھایا سو جائے پھر دوبارہ بوست درخت کی مالد ہوگا جی بھائی پریز بوست درخت کی مالد ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا سو جو کچھ ہو کرے بار بر ہوگا جس رکھتی مالد جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو جو پانی کی ندی کے پاس لگایا جاتا ہے جس وہ کیسا ہوتا ہے بھائی بھائی پر آمد آتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا جب وہ پھان دیتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم مسترخت کی مالد بن جائے بیکن مسترخت کی مالد بننے کے لیے ہمیں اس طرح چاہیے ہمیں کوشت چاہیے ہمیں ہمت چاہیے ہمیں خدا کے کرام کے مطابق سنتگی بھائی چاہیے نیزگاہ مسترخت کی مالد بن سکتے ہیں نیزگاہ نہیں بن سکتے یہ یاد رکھیں خدا کا پاک کرام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم مسترخت کی مالد تب بنیں گے جب ہم خدا کی اکرام کے مطابق سنتگی بھائی چاہیے میرے ایسیزو آج سلامت کے ذردہ مقدس چراری پاک کرام میں سے پڑھیں گے مقدس شہونہ رسول کی بات ستھلی ٹھیکی انجیر اس کا پندرہ باب بس کی پانچ اور چھے آئے خدا مت کے زندہ اور مقدس چراری پاک کرام میں سے مقدس شہونہ رسول کی بات ستھلی ٹھیکی انجیر اس کا پندرہ باب اس کی پانچ آئے سے چھے آئے تھا میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہ ہی بہت پھر لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح دیکھ دیا جاتا اور سنت جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے پانچ میں جاؤں دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں آمین پریز گار پاک کلام کا پڑا سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث سے بڑھ کر ٹھہرے آمین ہم کا شکر ہو پریز گار میرے سیسو خدا مت کے پاک کلام سے پڑا گیا میں امبود کا درخت ہوں میں کیا ہوں تم ڈالیاں ہو کیا ہوں جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت سا بھر لہتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم قائم نہ رہے تو ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں چھونک دیتے ہیں اور وہ جل جل پریز گار یہ کون سرما رہا ہے میں امبود کا درخت ہوں خدامد یسو مسید یسو مسید ریز گاری یہ کون میں یہ پیپر ہے اس پر میں نے خود بھی ٹرائنگ کی خدامد نے مجھے بھرکت دی اس پر میں نے دو درخت درائے جی دو درخت درائے یہ کیا ہے انگور کا درخت ہے اور دوسرا کیا ہے پریک کا درخت ہے یہ جو انگور کا درخت ہے یہ خدامد یسعد السینے مسید نے جویس کی خدامد یسن مسید نے چونہ خدامد یسعد مسید سے زیادہ تعلیم لوگ振ھ تھے وہ تمصیلوں میں بھی جاتے تھے اس لیے کہ تنظیل میں آدمی سپل دی سمجھ جاتا ہے اس لیے خدامد نے مجھے بیل پر دی اور میں نے بھی دو درخت درائے پریز گارد پہلا درخت کیا ہے انگور کا ترخت ہے اور دوسرا کیا ہے پریک کا ترخت ہے جس طرح ہر زندگی کے پہلو ہے زندگی اور بول دوکھ اور سکھ عزت اور ذلکھ اسی طرح محبت اور نفر یہ درخت پہا ہے محبت پیار محبت کا درخت ہے بٹھاس کا بٹھاس بٹھا پانی جس میں کیا ہمارے محبت ہوتی ہے لہو کیا سمسی ناظرین نے یہ سیر یہ درخت چنا انہوں نے یہ درخت نہیں چنا جو نفر کا درخت ہے محبت کا درخت خدا منی یسن سنہرین نے چنا یہ جو نفر کا درخت ہے کروہد کا درخت ہے یہ ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے بنچال لاتا ہے دوٹھ لاتا ہے مزیب دے لاتا ہے مشکلات دے راتا ہے حتی کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ جو محبت کا درخت ہے وہ خدا منی یسن سنہرین چنا تو اس نے فرمایا میں امور کا درخت ہوں کیا فرمایا گی سنگوڑ کا درخت ہوں تم میری دھالیا ہو کہنے اے مسیح مہمور دا بھوٹا تسی چین میریان ٹیڑیا جی ٹیڑیا ڈیڑیا ٹھل نہیں گا دیا سڑ کے صداح ہو جادیا جی کہنے اے مسیح مہمور دا بھوٹا اب یہ سن سنہرین توڈا بھوٹا اسی لیے چنا مہمور دا بھوٹا تسیجے میری اٹھائی آئی قدام کی اسم سناسی اقرار کر رہے ہیں کیوں وہ اقرار کر رہے ہیں تو اس نے ہمارے باس نے بہت سے دکھ اٹھائے اس نے اچھوں پیلوں میں کر بسری میں ریزا اور سب پر کارڈوں کا تاکہ ہمارے لیے سریف پر تفاہب ہوا اس نے سریف پر اپنا پاک خون بھا کر آپ کو قرید دیا تاکہ اب اس پاک خون پر قریدے میں حراب نہ ہو جائے بلکہ ابیشہ کی زندگی پار ہے بہت آمدی اسم سناسی چاہتا دو میری ڈالیاں ، ڈالیاں ہم اقرار کرتے ہیں بی اور Yesم سناسی کی ڈالی ہے نیسی آمین اقرار کرتے ہیں ہم بھی ڈالیاں لیکن بہت آپ لو یوں سناسری داری ہے just جدا ہو جکی ہے جب ہم جدا ہو جاتے ہیں خدا سے دور ہوتے ہیں تو ہماری صدقی میں کیا ہے یہ عبلیس کا درخت ہے یہ خدا رکھتا ہے اس میں ایک قڑوا ہٹ ہے قڑوا پن جو ہے عبلیس میں ہوتا ہے نفس رکھت عبلیس میں پائی جاتی ہے خدا رکھتا ہے محمد ہے پیار ہے میٹھا پن ہے جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کسی دوست کے پاس کسی حدیث کے پاس تو کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرے رہن کے ترکو نیرا جے جی نہیں وہ میٹھا پن اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے بٹھائی لے کر جائے گا بٹھائی نہیں تو کوئی پھان لے کر جائے گا جو میٹھا ہوگا ابھی کسی کو اپنے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو کیا کرے گا تو ترکو نیرا جے گا ایلو جی نہیں کھڑے کیوں نہیں کھڑے گا کہ وہ اپنی محبت روزار کرے گا اسی لیے خدا مدیہ سمت سے اس کی کیا کہتے ہیں کہ میں امور کا ترختوتوں میں کیا ہونا چاہیے محبت تو نہیں چاہیے میں نے آپ سب کو بولا تھا کہ آپ سٹڈی کر کے آئیں میں تیاری نہیں بولا تھا میں نے سٹڈی بولا تھا یہ بس کی تھی کہ آپ سب سٹڈی کر کے ہیں تاکہ محبت کے مطلب خدا کے اقلام کو سیکھ سکے کتنے لوگوں نے سٹڈی کی تھی محبت کے مطلب خدا کے اقلام سے میرے سیسوں آج ہماری زندگی ہم نے چیک کرنا ہے آپ کو سب سے فرنٹ میں میں ہوں گا اس کے بعد آپ چیک کریں جو بھی کوئی سنے گا وہ چیک کریں آپ کو محبت ہے کیا نفرت ہے گرباپن ہے کس کو ظاہر کرتا ہے ابلیس کو ظاہر کرتا ہے نفرت کیا کرتی ہے محبت کو ظاہر کرتی ہے خدا کی اسنہ سنوزتی کو جو کہ کرام نام تاتیس میں لیو ہے خدا محبت ہے خدا محبت ہے جس میں محبت ہے اس میں میٹھا پن ہے بٹھائیس ہے اس کو بولنے سے ہی پتا لگے گا اس کے چلنے پھرنے سے پتا لگے گا اس میں بیٹھنے سے پتا لگے گا کہ یہ خدا محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ اس میں کیا ہے محبت ہے جب ہمارے اندر محبت ہوگی تو ہم کیا کریں گے میٹھا پن رکھیں گے خدا محبت ہے خدا محبت ہے محبت زندگی ہے جس زندگی میں محبت ہے وہ زندگی ہے میٹھوں کے ہم بردہ بند ہے جسی لیے میرے عزیزوں خدا محبت میں زندہ مقدس کلالی پاک کلام میں سے مقدس یونہ کا پہلا خط اس کا تین باپ اس کی پترات میں یوں لکھا ہے یا سنیئے خدا قدس یونہ کا آخر اس کا این باب اس کی پندرہ ہے چودہ سے پندرہ چودہ سے تھوڑا سٹارٹ یہ اس کی پندرہ ہے کیا رکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے وہ کیا ہے مرتا ہے ہم نے اپنے اپنے چیک کرنا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جو اپنے بھائی سے عذابت رکھتا ہے عذابت کا مطلب کیا ہے دشمنی اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اس کو روٹی خلاف اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پڑا جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جو اپنے بھائی سے عذابت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم سب جانتے ہو کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہا مرے زی صور جب خدا نے آدم پا پاگیتن سے لگا دیا تو کیا ہوا وہ جیتا تھا جیتا رہا دیکھا روحانی طور پر کیا ہو گیا وہ جیتا تھا اسی طرح ہم جو ہے بہت روغ ہیں اس دنیا میں مصیح تو کہہ جاتے ہیں دیکھا روحانی طور پر کیا ہے موتا ہے جسمانی طور پر تو ہم کیا ہے دیکھا ہے لیکن ایک بات میں یاد رکھنا جو آدمی اس درخت کا چناہو کرے گا اس کی جسمانی زندگی دنیا زندگی دنیا کی زندگی میں اس کو سکون نہیں بھیے گا کیونکہ جو کہ انسان کے اندر پروہٹ آتی ہے نفرت آتی ہے تو اس کا خون میڈیکل لائن پر بھی دیکھیں اس کا خون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے بلیٹ پروہ ہفات گیا جی کیوں گا رفت گیا جی کیوں گا رفت گیا جی بلیٹ پروہ ہفات گیا جی اس کے اندر نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ نفرت کی وجہ سے چلتا 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 میڈیکل لینڈ میں بھی وہ دیر ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں دوکھ کھاتا ہے کوش تو وہ اتنا رہتا ہے تینشن لاتا ہے بلیٹ پروہ ہفت گے گا دیر بڑھ جائے گا دیر میں بھارٹ آنا شروع ہو جائے گا جب دیر میں بھارٹ آنا شروع ہو جائے گا تو وہ اس کا کیا ہے مشکل بڑھتے ہیں میڈیکل سیزوں اس لیے میں اکرام کے مطابل آپ سب سے رقش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر فرش رکھیں اور اس رخص کا کیا ہے انتخاب انتخاب ہے اس رخص کا اتخاب کریں جو خدا مدیس مچناثری نے ہماری بنائی کے لیے چُنا ہماری محبت کے لیے چُنا ہماری خوشحالی کے لیے چُنا ہمیں ایک دیات آ کے دلے کیا خوشحالی ہے اس رخص کی معنی دھام بن جائیں جو پانی کی نبیوں پر پاس ہدایا گیا آدم جو تھا وہ جسمانی طور پر گیا تھا زندہ تھا ایک روحانی طور پر مر گیا تھا جس لیے پر گیا تھا کہ اس نے نافت ہانی کی اس لیے خدا کی کم حضوری کی تھی خدا کی حکم سے پیچھے اٹ گیا تھا لیکن وہ جیتا تو رہا بعد میں نمسو تیس قرصہ کو گیا نمسو تیس قرصہ ہوا تو ہوا مزدہ ہو اس لیے میرے حسزوں آج ہم نے یہ دیکھنا اپنی زندگی کہ ہماری زندگی میں اس ترخت کا چناؤں تو نہیں ہے اس ترخت کا چناؤں جہاں بہت مشکل کرے گا یہ درخت عزیز کا درخت ہے یہ خدا مدیس مچناثری کا درخت ہے جس کے پاس میرے حکم ہے اور محمد پر عمل کرتا ہے کتنے لوگ مسیح سے محمد کرتے ہیں کتنے لوگ کرتے ہیں یہ بات نگارتا ہے محب کا خاتم محب کا غلام کتنے لوگ مسیح سے محمد کرتے ہیں سام محمد کرتے ہیں دیکھر ہم تنے اندر سوچنا ہے جس کے پاس بدس یہونہ کی حجی اس کا چولہ باب اس کی ایکی سلائت میں رکھا ہے کس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھو گا اور اپنے آپ کو اس پر زہر کروں گا آشت دامتی اصنی سناسی ہمیں کیوں نہیں مرسا ہم پر زہر کیوں نہیں ہوتا ہم سناسے دور بہت لوگ ہیں جو دام کے مسیحی ہیں جو کہتے ہیں ہم مسیح ہی ہیں لیکن وہ مسیح سے بہت دیشتا ہے مسیح کے ایک حکم کب نہیں ماندے وہ جو اس کا پہلا حکم ہے وہ اس کو ہی ٹال دیتے ہیں اس کو اگردہ نہیں کی کھلو گئے اس کا سفیدہ دیتا ہے جس کے پاس میرے حکم ہے جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر سہر کروں گا آج یاد رکھیں انسان مرزا کیسے ہوتا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ آیا اس کلام کے مطابق انسان مرزا کیسے بن جاتا ہے جی کو دائے گا اللہ کے حرمہ کی نافرمانی کرنے سے ریس گارڈ جاتے حرمہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم کیا ہوتے ہیں مرزا بن جاتے ہیں اسی لئے میرے حزیزوں خلامت کے مقدس پاہت کرام میں عفتیوں و کرام پروس مقدس پروس قسمتہ خات پسلا چار بات پسکی چھنگیس آیت میں رکھا ہے غصہ تو کرو غصہ سے ہاتھ نہیں جائے اس نے بیٹرہ حیث ہوتا ہے غصہ تو کرو مگر غناہ نہ کرو صورت کے ڈھوپنے سے پہلے پہلے تمہاری خفی جات باقی ہی نہ رہے غصہ تو کرو مگر غناہ نہ کرو صورت کے ڈھوپنے تک تیری خفی باقی ہی نہ رہے کیا کرنا ہے ہم نے غصہ کو چھوڑنا ہے غصہ کو کیا کرنا ہے چھوڑنا ہے غصہ کو ساتھ رہی لینا ہم بلیں کہ ہم غصہ میں بھی ہیں اور کیا ہے ہم اس طرخت کی ڈھاری ہیں نہیں میرے بھائی اس طرخت کی ڈھاری نہیں اس طرخت کی ڈھاری غصہ تو کرو وہی بات نہیں غصہ کرو مگر غناہ نہ کرو سورج کے ڈھوپنے تک تیری خفی باقی ہی نہ رہے سورج بھائی لینا اپنے پرانہ صلاح کر لے صلاح کر لے صلاح کر لے لڑیا ہی نہ رہے اس طرخت کی صلاح کر لے سورج کے ڈھوپنے تک تیری خفی بھائی لینا صلاح کر لے غصہ تو کرو مگر غناہ نہ کرو سورج کے ڈھوپنے تک تیری باقی ہی نہ رہے تو خلاص جوہاں خلاص جوہاں تیری اندر جوہاں خیرہ تیری اندر جوہاں اس طرخت کی ڈھوپان تو اپنی بہن کو ٹھول دے اپنی پران کو ٹول جا اپنے پران کو ٹول جا ہوگی اپنے بھائی کے پاس جا اپنی بہن کے پاس جا اس سے کیا کر معافی مانگ رہے اور گوھر میرے سے غزتی ہوگی اقرار کر اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا لیکن جو اقرار کر جن کو سر چھپاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہوں کا رحم کرے تو ہم نے سب سے بڑا پاس یہ ہے کہ ہم نے اپنے گستے کو ختم کرنا ہے اگر گستہ دیتے ہیں تو اس کے بات کیا ہے اگر ہم اپنے بھائی سے پہن سے دوست سے درک سے کیا کرتے ہیں ممی نہیں مانگتے ایک دن جاتا ہے دو دن جاتا ہے آج بہت لوگ ہیں مجھے دکھ سے بولنا پڑتا ہے بہت لوگ ہیں جو کیا ہے غصے میں ہی مر جاتے ہیں غصے میں مر جاتے ہیں ماں باپ جو ہے اپنی رات کو بھی مشکلہ دے دیتے ہیں اس کو میری جب میں مر گئی یا مر گیا تو اس کو میرے گھر میں نہیں آنے دنا میری چار فائی کو کرے گا جنازے کو بھی نہیں کندہ دینا ہے یہ کیا زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے وہ خود تو مر گیا وہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن باقیوں کو بھی کیا ہوا وہ تو ابلیس میں مر گیا اور باقی بچوں کو بائیوں کو بہنوں کو بھی تعلیم دے جاتا ہے کندہ بھی ابلیس نہیں مر گیا میرے جیسو یہ سب سے نین پوائنٹ زندگی دوارنے کے اسکول خدا اندیس سنسی ناسی نے بتایا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ امور کے درخت کی ہم ڈھالی ہیں تو یہ دیکھیں امور کے درخت کی ڈھالی کا کتنا بھال ہے بہت بھال ہے نا اس کیا کیسے یہ بھال ہے کہ یہ ساتھ جڑا ہوا ہے یہ تینی بنا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم بھی خدا مند یسو زندگی کے ساتھ وفادہ ہو جائیں گے اس کے حکم کو مانیں گے اس کے قرآن پر عمل کریں گے تو ہمیں بھی خدا مند آر طرح کے خردہ درخت کی مانت کیا کرے گا واضح جید رہے گا؟ بلیس کرے گا ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی سب سے پڑھ چاہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ بھی زندگی کرے گی یہ دنیاں فانی ہیں اور نہ ہونے والی ہیں اس میں کوچھ بھی نہیں آئے لیپر صاحب سے بہتر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے اندر محبت کو جب ہم محبت میں آ جائیں گے تو ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ ہم محبت میں ہیں ہم محبت میں آ چکے ہیں میرے زیدو کرامی امتجس میں سے پڑھئے اس کرانتیوں تیرہ باب اس کی چار کا آٹھ ہے پہلا کرانتیوں تیرہ باب چار کا آٹھ ہے محبت صابر ہے اور مہربان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں نازبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی ججلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی من کے راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے محبت کو زوال نہیں نبوتے ہوں تو محکوف ہو جائیں گی چوبانے ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہوں تو مٹ جائے گا جی سب سے پہلے کہا ہے محبت صابر ہے صابر ہے جی کیا ہے محبت؟ صابر ہے عیوب نبی کی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ صابر صابر ہے محبت کیا ہے؟ صابر ہے اس میں صابر ہے انتظار ہے وہ دیکھتی ہے کیا صابر ہے جس میں محبت ہوگی وہ آدمی کیا کرے گا؟ صابر ملا ہوگا دوسرا پانڈ جی مہربان اور مہربان ہے دوسرا پانڈ جی محبت محبت حسد نہیں کرتی اور اپنی بہتری نہیں چاہتی شیخی نہیں مارتی پر پھولتی نہیں جی آگے سازے پہ کام نہیں کرتی پورے ستے کام نہیں کارٹی اٹھے ستے جی آگے اپنی بہتری نہیں چاہتی اپنی بہتری نہیں چاہتی آج بہت لوگ ہیں جو دوسروں کو انسان دے دیتے ہیں پر اپنی بہتری چاہتے ہیں اپنی لائنسی دی کرتی مردار دے مارتے ہیں اپنی بہتری طرف طرف کے مردہ ہیں اپنی لائنسی دی کرتی جی آگے ججلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بدکاری سے برے کاموں سے خوش نہیں ہوتی آج آپ دیکھیں باہر نکل کر دیکھیں وہ برا کام کریں گے تو فخر کریں گے ہم نے برا کام کیا کوئی بات نہیں لیکن جو امچ محبت ہے وہ کیا کرتی ہے بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بانکہ راستی سے خوش ہوتی ہے راستی کیا ہے کلام کے اوپر عمل کرنا سیدھے رستے پر چلنا میرے سیزوں وہ راستی ہے خدا کے اکلام کے مطابق زندگی گزارنا خدا کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھنا اور خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کر زندگی گزارنا اس کو راستی بلا جاتا جی بھائی سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ سہ لیتی جیسے ہمارے پاس سب لوگ ان کو اتنی باتیں کرتے ہیں تو وہ سب کچھ پتاش کرنا میں ان کو دع دیتا ہوں اور میں ان کے لئے دعا وہوں کہ خدا اسی طرح ان کو قائم اور دائم رکھے اور اپنے کلام میں اور آگے بڑھنے کی تو سیدھا کی بھائی سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے کم اکی بات ہو جائیں امیت کیا کرنا ہے برداشت کرنی ہے ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی جدا کرنا ہے اچھا کرنا ہے تاکہ خدامت ہمیں پیار کرے تو جب خدامت ہمیں پیار کرے گا تو خدامت کیا کرے گا ہم ہمیشہ کی زندگی سطا کرے گا محبت کو زوال نہیں محبت کو زوال نہیں لو کا پہلا فل بھی محبت ہی ہے لو کے نو فل ہے لیکن نو فلوں میں سے آپ کو ایک ہی فل مل جائے گا تو آپ کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا ہوں گے کام یا پر کام رن ہوں گے محبت کو زوال نہیں محبت کو زوال نہیں محبت ایک ایسی چیز ہے اس کا خطرہ کیا تھا اس نے نڑائیاں جھگڑے کرانے ہیں اس کا یہی کام ہے بلیس کا ہم نے بلیس کو پچھلنا ہے اور پچھلنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے محبت کو اپنے دل میں رکھنا ہے جب ہمارے اندر محبت ہوگی تو ہم برداشت کریں گے ہم ہر چیز کی کیا ہے برداشت بھی کریں گے اور خدا دی کرام کمتا بسندی بزاریں گے نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائے گی نبوتیں ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہو تو مٹ جائے گا علم ہو تو مٹ جائے گا لیکن محبت پر ایک ایسا فال ہے کہ زدگی میں محبت ہے تو میرے زیزوں روم پتس کے فال جو ہے روم کے فال جو ہے نو فال ہے نو فالوں میں سے آپ ایک فال ہی کو اطاق پوشش کریں کہ یہ فال ہماری زدگی میں ہے جیسے ایک شب سواب ہے اس کے آپ نے لیٹ کرتے ہو بہتا تھا کہ آپ محبت کے ذرفت کا محبت کو اپنے اندر اپنا لے گے تو ساپ حالہ کو مل جائیں آج میرے زیزوں ہم محبت سے بہت دور ہیں محبت سے بہت دور ہیں کہنا پونٹ ہے God is love خدا محبت ہے خدا محبت ہے love is life محبت زدگی ہے جو خدا سے پیار کرتا ہے جو انجھ بہنوں سے دوستوں اور زیزوں سے فازمین سے پیار کرتا ہے جو خدا سے کیا کرتا ہے پلیس کرتا ہے ہاتھ طرح سے پریس کرتا ہے خدا انجھ سے برتب پر برتب دیتا ہے Praise God Hallelujah Thank you Hallelujah Hallelujah Jihonah کا ایک خط پڑھیں گے Jihonah کا پہلا خط اس کا چار باب اس کی ساتھ تا آٹھ آئیز میں Jihonah کا پہلا خط اس کا چار باب اس کی ساتھ تا آٹھ آئیز میں اے عزیزوں آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں Hallelujah کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے Hallelujah اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے Hallelujah جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے Jihonah کا پہلا خط پہلا ہے آئے عزیزوں ہم ایک دوسرے سے آؤ محبت رکھیں کیسے ایک دوسرے سے کوئی ساتھ تا غیر بھی ہے ہم بھائی ہیں اسی بھائی ہیں ہماری پہلے ہیں ہمارے بچہ لوگ ہیں ہماری بیٹیاں بیٹے ہیں آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں پہلا پوائنٹ کریں محبت رکھیں پیار کریں ہمی کو ان کی بات کو سنیں آؤ آئے عزیزوں آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے اور جو پر محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے کیا کرتا ہے جو؟ محبت رکھتا ہے ہم خدا کو جانتا ہے snowball جب کہتے ہیں ہم خدا کو بہت جانتے ہیں خدا سے محبت رکھتے ہیں لیکن جب کو inic ان جانتا ہے تو آدمی جانتے ہیں ریز کا کیا ہے میرے اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوگا ہے اور خدا کو جانتا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا دودھ جہاں صاحب وہよう Lukar ہے جب ہم خدا کو جانتے ہوں گے تو ہم کیا کرے گے محبت رکھتے ہیں بریس کار ایلیوش جی بھائی ایک اور ہوا رکھتے ہیں یہ ہنہ کا پہلے یہی خاتا ہے اس کا چار باب اس کی چودہ اطمائے لکھا ہے اور ہم یہ دیکھ نیا ہے جی نہیں بھائی یہ ہنہ کا یہی خاتا ہے چار باب اور اس کی چودہ ہے یہ ہی چاہتا ہے یہ جاتا ہے آپ نے دیکھنیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا مننجی کر کے بیچا ہے جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوس خدا کا بیٹا ہے خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گے اور ہمیں اس کا یقین ہے ایک بار آگے ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا کس سے دیکھے خدا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے کیا ہے؟ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو جاتی ہے ہم خدا کو دیکھ لیتے ہیں خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے جب ہم محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اگر ہم خدا کے ساتھ محبت نہیں کرتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے پاس خدا کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو جاتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں پریز گارڈ اسی لیے میرے زیزوں آج ہماری زندگی میں یہی دیکھنا ہے ہم کہ ہمیں کیا ہے ہمیں سب سے بڑھتر کی آتے ہیں محبت رکھتی ہے اگر ہم محبت رکھیں گے تو میرے عزیزوں ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے اگر جڑے رہیں گے تو میرے عزیزوں ہمیں دنیا کی ہر چیز ملے گی اور ہمیشہ کی زندگی کی قبل میں عطا کرے گا آج وقت بہت نازق ہے اگر وقت ہے ایک زبور ہے یا گیت ہے میرے گرام میں اس میں کیا لکھا ہے گر گر میں دیکھ لو تو ہر وقت ہے لڑائی بیٹی ماں کی مخالف بہو ساس کی لڑائی بیٹی ماں کی مخالف بہو ساس کی لڑائی اور بھائیوں سے محبت پر نہ حلاق ہوگا سچیائی کا ترازو یسو کے حق ہوگا کھل جائیں گی کتابیں جس سے نمیسا ہوتا ہے بیٹی سو آپ گھروں میں چلے جائیں بہت دیکھیں لڑائی ہیں بہت کم لوگ ہیں بہت زور ہے بہت زور ہے بریس کا آج میرے سیزوں ہم نے یہ دیکھ رہا ہے دردر میں دیکھ لو تو ہر وقت ہے لڑائی بیٹی ماں کی مخالف بہو ساس کی لڑائی اور بھائیوں سے محبت محبت سے ہم دور ہو چکے ہیں بھائی بہت لوگ ہیں یہ زبان سے بہتتے ہیں میں محبت کرتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں امیرے پھر مخلک محبت سے آج میرے شعب زبان میں چلے جائیں دھر بھی رانیاں گریسیوں میں چلے جائیں دھر بھی رانیاں دھر بھی رانیاں دھر بھی رانیاں سم میرے چرچے جائیں دھر بھی اب 59 سے زور ہے چاہ سم یا کیا ہے اب 60 کا ضور ہے ہم دھر بھی چرچے جاتا چرچے میں چرچے اپریز چرچے میں ہمارے ساتھ ہی آتا ہیں د ιادہ وہ اس لیے آتا ہے کہ یہ خدا کے اکرام کو سن کر اس پر عمل نہ کرے وہ جانٹ نہیں لگنے دیتا اثر بات کے گھر گھر میں دیکھ لو تو ہر وقت ہے لڑائی پیٹی مار کی مخالف بہن ساس کی لڑائی پر بھائیوں سے محبت برنا حلات محبت نہیں کرو گے تو ہلا آپ کو بول بھائی اکرام بول دا میں نہیں گئی تھا سیورمان پر بھائیوں سے محبت برنا حلات ہوگا سچائی کا ترازو یزو کے ہاتھ ہوگا کن جائیں گی کتابیں جس دن حساب ہوگا جب حساب ہونا ہے جب تک ہم خدا کے ساتھ پساردار نہیں ہوتے بہت لوگوں کا یہ ایک دین ہے ہمہ مسائل کرتا ہم خرچ میں آتے یعا کرتے ہیں جب آپ لوگ سمجھے گئے جمور بھی بڑھاتے ہیں آتے ہیں خدا پتہ ٹائم دیتے ہیں تو خدا ہم سے خوش ہوتا ہے ضرور خوش ہوتا ہے لیکن خدا کی جو ڈیمانڈ ہے اصلا ڈیمانڈ ہے بھائی ہماری بھی کوئی ڈیمانڈ ہے ہم سوگیر میں آئے ہیں تو ہم ایسا کٹھا کرنے لی جائے خدا کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں محبت ہوں اور میرے لوگ بھی میرے ساتھ کیا کریں محبت کریں اور ہم خدا کو اپنی محبت جس طرح دکھا سکتے ہیں جس کے پاس کرے حکم ہے اور ان پاس عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اسے محبت رکھوں گا خدا اپنے آپ کو زہر کیسے کرتا ہے خدا اپنے آپ کو زہر کیسے کرتا ہے کہ جس جا سکتا ہے خدا اپنے رول پدست اس کو دے گا اس کو بریس کرے گا بھرکت دے گا کیونکہ تصمتی کے لیے اس کے آسات کو آپ نے رکھا پھر پیارا شکر گلیم کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لیے مقرر کیا تھا باز نے دیکھا باز نے دیکھا سیتہ کیا اور باز نے شاہ دیا اور دیارہ شکرد گلیم کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لیے مقرر بیا تھا انہوں نے اسے دیکھا سیتہ کیا اور باز نے شک کیا یسو نے پاس آگر ان سے باتیں گی اور ان سے کہا کہ آسان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے باز تم جا کر سب قوموں کو شکرد بناؤ اور ان کو باب اور بیٹے اور روح قدس کے نام سے باب دسمہ دو اور ان سب کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور میں دنیا کی آخر تھا تمہیں شاہ تمہارے ساتھ تم کل کے ساتھ ہوگا بھائی جو اس سے محبت رکھتے ہیں اس کو حکم کو مانتے ہیں پھر سنگیے اور دیارہ شکرد گلیم کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لیے بگرر کیا تھا انہوں نے اسے دے کر سیدہ کیا مظر باز نے شکر کیا شکردہ تھے وہ بڑھانے شکردی کا اور انہوں نے شکر کیا یسو نے پاس عادت کو ان سے باتے کی اور ان سے کہا کہ اسمان اور زمین کا کون اختیار ایک بڑا دو نہیں ایک بڑا چار نہیں کون اختیار آسمان اور زمین کا کون اختیار مجھے دیا گیا ہے بس تم جہاں تر سب اموں کو شکردہ دعاو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح قدرس کے لام سے بابت اسپان دو میرا کم کی ہے بابت اسپان یا نا اس کے بعد کیا ہے اور ان سب کو یہ چارین دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور میں دنیا کے آفر کر تم اشارت مرے ساتھ جسرا خدا ساتھ آئے گا جدوں اسی خدا دیاں کرنا دیمتے عمل کرنا بریز گھر آخی عمرہ پڑے گئی یہ خوب کا خط یہ خوب کا خط اس کا چار باب اس کی ساتھ آئیسے دیتا دا ساتھ پس خدا کے تابعہ ہو جاؤ علیلوی ربیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا جی خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اے گھنے گاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور اے دو دلوں اپنے دلوں کو قواب کرو افسوس اور ماتن کو رو اور رو تمہاری ہنسی ماتن سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے خداوند کے سامنے فروتری کرو اور تمہیں سر بلند کرے گا بریز گھر خدا کا بندہ یقوب بس خدا کے تابعہ نہ رکیا ہے اپنے دلوں کو تابعہ نہ رکھا ہے اپنے دلوں کو تابعہ نہ رکھا ہے اس لفت میں کیا ہے کڑواپن کڑواہت ہے نفرت ہے اور کیا ہے کڑواپن اور نفرت ہے اور کیا ہے خسد ہے خوص ہے خرقہ ہے بدت ہے یہ چیزیں ہیں اس لفت جی کیا ہے کہ بس خدا کے تابعہ ہو جاؤ اور بلیز کا مقابلہ کرو پہلے تابعہ داری کرو اپنے اندر سے خسد خوص خرقہ بدت چو نفرت کڑواہت بس خدا کے تابعہ ہو جاؤ اور بلیز کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا دیزگار خدا کے نزیق جاؤ خدا کے نزیق جاؤ تو وہ تمہارے نزیق آئے گا تمہارے نزیق آئے گا آئے گھناہ آرہو اپنے ہاتھوں کو ساسو آرہو ساسو اگر مالیات کیونکہ گھناہ ہے آپ کسی کا آتاہ رہے ہیں آپ کسی 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 literature آپ کو ساسو اور آئے دو دلوں اپنے دلوں کو اللہ بہت دو دلinate وہ کو دو 여�ہر شک کریں شک کریں मicles وضو ویر خدا کو بھی خوش کرتا ہے خدا کو بھی خوش کرتا ہے خدا کو بھی خوش کر رہا ہے خدا کو دو بیڑیوں میں دیکھتا ہوں سارے دو بیڑیاں جبرا دو بجاند ہے یہ کچھی تاگد ہے یا خدا دے ہو جو کونہ پیگا نہیں کچھ بھی دے یا خدا دے ہو جو بندہ یا بلیزہ آجے بلیزہ میندے رہ گیا یا خدا مدے خدا مدے ہمیندے رہ گیا جو انگر دیدہ آجے میں پچھینی سنٹا یہ قدف یوں گو پیندہ ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ پر بلیزہ مطابرہ کرو تمہا تم سے پاگ جائے گا ادا کے نسیق جاؤ تمہا تمہارے نسیق آئے گا آئے ہونہ گھارو اپنے ہاتھوں کو ساپ کرو آئے دو دنوں اپنے دنوں کو پاک کرو افسوس اور ماتم کرو اور رو بھو یا کرو افسوس اور ماتم کرو افسوس اور ماتم ماتم کرو جاتا ہے بھائیت کو بتایا اس قدف یعزیز سے بیشتر دے اب دیکھیں ابھی تو بکت بہت ڈازر کو اچپا ہے ایک بکت تھا ہم چھوٹے چھوٹے تے جاؤ کے مارتا تھا جو ہماری بائیں پہنے پیٹ دی تو دی دی وہ ایسے ایسے اپنے آپ کو مارتی دی کہیں سر کو مارتی دی کہیں کچھ کارتی دی کیونکہ جاؤ وہ ان کو زیادہ دھوک ہوتا تھا ماتم وہ آدمی کرتا ہے جس کو ہاتھ سے بڑھ کرتا ہے کیا کرتا ہے ہاتھ سے بڑھ کر دوک ہوتا ہے وہ ماتم کرتا ہے خدا مت کا بندہ کیا فرماتا ہے افسوس اور مہچم کر کیوں ماتم کر اور ہو آج کوئی روک ہوتا ہے وہ ہوگ ہوتا ہے اس کو کارت بہی دوکھ رہا ہے پیدے بچے ہی نیو کام کرتے ہیں پہ لوگ ہی رو نہیں شاڑ گئے لوگ نہیں شاڑ گئے ہیں اپنی کلیشی آدھو چھڑو یارے تے ساندھ ملاف چاڑتے ہیں ہیناس کے گئے ہیں ہاں اتھ وقت بہت نازہ کے اوچ پہ ہے روگو اور ماتم کرو تاکہ تمہاری جی تاکہ تمہاری خوشی اداسی سے بدل جائے خدا کے سامنے فروت نہیں کرو تو وہ تمہیں سر بنا کرے ہم سر بنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں رونے کی ضرورت ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے گھر میں آپ سر رات کو جاؤ سوئے سوئے سے پہلے اپنے زمین پر کپڑا ڈالیں زمین پر کپڑا ڈال کر خدوں کے مل دھو جائیں اور خدا سے دعا کریں کہ آئے خدا مجھے بتا مجھے میری پچھلی زمین بھی بتا اگر میں توجہ سے دور ہوں میرے درخت کی ڈالیں نہیں بان سکا تو خدا آدم دے صفیق دے مجھے قوت دے مجھے طاقت دے طاقت دے طاقت میں اپنی اپنی سوچوں گا آپ بھی سوچیں کیا بھی سوچوں گا آپ بھی سوچیں کیا ہم خدا سے دور کیا نہیں ہیں اگر خدا سے دور ہیں تو میرے زیزوں واپس آنے پڑے گا آج کیا ہے دنیا تو ہے آپ تنی بڑھو کی میں لفنا نہیں چاہتا لفنا خدا نہیں لفنا خدا نہیں ہر مدینوں کو بتا ہے کہ میں جوہ درخت کھڑا رہتا ہے یہ دیکھو بھائی یہ لفاو آئے انگورکی جو ہے یہ خوبی ہے یہ لفاو آئے یہ لفاو آئے اس کو کتنا خواہل ہے کتنا خواہل ہے یہ جو کتنا خواہل ہے زیادہ خواہل ہے میرے زیزوں یہ جو سیدھا اس کو خواہل ہے چھوڑا 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 یہ جو درخت بھی خطہ ہے یہ جب ہم لے سوچ رہے گے ہم آپ کو نیچہ کرے گے دوسرے کی قدر کریں گے تو میرے زیزوں ہمیں خواہل کتنا جوہ اس کتنا ہوں آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا مسئلہ ہے ہمارے چرچز میں کیا مسئلہ ہے یہ چرچز کا جو مسئلہ ہے نا یہ آدموں کا اوپر پھڑتا ہے میں نے پیچھے ایک میسیج دیا تھا جس میں نے کہایا تھا آج میرے چیزوں ہم نے سوچنا ہے میں مجھے آپ کا بہت مشکور ہوں آپ سب کا بھی دل سے مشکور ہوں کہ آج لوگوں کی اطلاع سے جاتا ہے لیس کا آپ سب سے خوش رہیں اور آباد رہیں اور اپنی لائف میں یہ سوچیں امور کے درخت کی ڈالی ہیں امور کی درخت کی ڈالی ہوں گے تو ہم سب کچھ کر سکتی ہیں ہم جو کچھ خدا سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کڑاؤ تو تمہارے پاس سے کھنا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو کھٹ کڑاتا ہے اس کے پاس سے کھلا جائے گا لیکن مانگنے سے پہلے یہ ضرور ہوتی اپنے آپ کو مطمئن کریں خدا منت پر بروسہ رکھیں اور آپ کو مطمئن کریں یہ دیکھیں کیا میں مغور کے درخت کی ڈالی ہوں کیا اپلیس کے درست بھیگ کی درخت کی ڈالی ہوں یہ دو چیز سوچنا پڑے گا بھائی اگر میں نہیں اس درخت کی ڈالی ہوں تو ابھی وقت ہے ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے نتھروں میں زندگی خطاب ہیں ہم جیتی جا رہے ہیں جب اس کانی دنیا سے چلے جائیں گے تو دوبا کا دروازہ بند ہو جائے گا دوبا کا دروازہ بڑا ہوا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تری شکوب داری کرے گا ملتے خداوند کی صدائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے عالم میں اُتر جاتے ہیں آیا خداوند زندہ زندہ ہی تری صدائش کرے گا جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں اپنے آپ کو دیکھنا ہے مرد تو بات کچھ بنی ابھی وقت ہے ہم زندہ ہیں ہمارے نتھروں میں زندگی قطاب میں ہمیں جیتی جا رہے ہیں جب جیتی جا رہے ہیں تو دوبا کا دروازہ بڑا ہوتا ہے جب اس دنیا سے جیرے جائیں گے تو دوبا کا دروازہ بڑا جائیں جب آپ کو جائے اور آپ ساتھ کو آج کے اقرامت جمتابق سمجھے جو آنے کی بہتا ہوتا ہے آمین ملوکی شکریہ 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 شکریہ